حضرت ابراہیم بن ندھم وہ ہیں تو ان کی خدمت میں گئے آذر ہوئے تو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چرواہہ دیکھا یہ آخری بات بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کسی کو کسی حال میں دیکھو کوئی خستہ حال ہے کسی پر ظلم ہو گیا ہے زیادتی ہو گئی ہے اس نے ظلم سے لیا ہے زیادتی سے لی ہے کسی سے چھن گیا ہے وہ لے نہیں سکا کسی کے ساتھ نائنصافی ہو گئی ہے وہ اپنا انصاف نہیں لے سکا بیمار ہو گیا ایسی اتمند نہیں ہو سکا شفایاب نہیں ہو سکا الغرض ایسے احوال کسی کے دیکھو تو یہ سارا کچھ اس کا ظاہر ہوتا ہے اس کا حال نہیں ہوتا حال حضوری میں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں میں نے ایک چرواہہ دیکھا بکریاں چرا رات رہا تھا ریور اب رات دن صبح سے شام تک بکریاں ریور چرا چرا کے رات کو تھوڑی سی اکجرہ مزدوری ملتی اس مزدوری سے کھا کے خرید کے کھانا کھاتا بچوں کا پیٹ پالتا سارا دن صبح سے شام تک بکریاں چرا چرا کے مویشی چرا کے اس کو ایک درم کی مزدوری ملتی جس سے پیٹ پالتا عالم دیکھیں اور ابراہیم نردم کہتے ہیں خبر ملی کہ بڑا کامل ہے بڑا عارف ہے اس کی زیارت کے لیے گیا وہ جو سارا دن ایک درم کمانے کے لیے مزدوریاں کرتا اور دکے کھاتا ہے اس کے پاس گئے تو قریب جا کے کہا ابراہیم نردم نے اس جوان کو کہا کہ مجھے پیاس بہت ہے ذرہ دودھ چاہیے دودھ تو دے دو نہیں نہیں اس کو کہا مجھے پانی چاہیے وہ تو چرواہا تھا بکریاں اس کے پاس تھے کہا مجھے پانی چاہیے پانی تو دے دو اس نے کہا میں چرواہا ہوں پانی نہیں ہے میرے پاس دودھ ہے دودھ جتنا چاہو دو کے دے دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں ابراہیم میرے دمو آسمانے کہتا ہے نہیں مجھے تو پانی چاہیے اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے بس بکریاں ہیں دودھ ہے دودھ جتنا چاہیں دے دیتا ہوں میں نے کہا نہیں پھر میں چلتا ہوں کسی اور جگہ پیاس بجھا لیں گے مجھے چاہیے تو پانی اس نے کہا پھر نہ جا پہچان لیا حسن بسری ہو حسن بسری ہو آ پھر تمہیں پانی دیتا ہوں پتھر اٹھایا زمین سے پتھر تو سومنے پہار تھا زور سے پتھر اس پہار کو دے مارا میتھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا فرمایا جا جتنا پانی پینا ہے پیلو میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا بندہ جب اس سے فرق مٹا دیتا ہے تو وہ ہر شئے کو اس کے تابع کر دیتا ہے میں نے اس سے اپنا فرق مٹا دیا ہے اس نے ہر شئے کا فرق مجھ سے مٹا کے میں نے تابع کر دیا ہے یہ سبق داتا گنجبک شریح جویری نے اس لیے دیئے کہ ایمان کی یہ منزلیں ہیں اگر انسان ان کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی حضوری میں لیتا ہے اور جب بندہ حضوری میں آ جائے تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے